کسان ساتھیوں نمشکار بہت سے کسان بھائیوں کو دھان کی سیدھی بھی جائی یعنی دی ایسار پت دھتی پر جو ہے خاد پربند ہے جو پھٹی لائیڈر کا دوج ہے اور کیسے ڈالیں اس پر ویڈیو چاہیے تھا تو آج کا ویڈیو جو ہے ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کسان ساتھیوں سیدھی بھی جائی میں ویسے تو خاد جو ہے بوائی کے سامائے نہیں ڈالنا چاہیے یہ میرا انوباؤ ہے اور بہت سے کسانوں کا بھی انوباؤ ہے کہ آپ جو ہے سیدھی بھی جائی میں بوائی کے سامائے آپ خاص پرس کی پورتی کرتے ہیں ڈی اے پی یا ایسے پی ڈالتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے بیج انکوریت ہوتا ہے بیج اوگنے کا کاریہ کرتا ہے تو اس ٹائم جو ہے پودھے جو ہے کسی بہاری سے اپنا کھانا نہیں بناتے وہ ہے جو اپنے بیج سے ہی کھانا بناتے ہیں کم سے کم دو پتے تک نہ ہویا دو پتے ہوتے تک وہ اپنے بیج سے ہی کھانا بناتے ہیں اور اب جیسے خاد ڈالتے ہیں تو خاد جو ہے گھولن سیل گھول جاتا ہے اور پھر اس جب پودھے جو خاد کو لینا اسٹارٹ کرتے ہیں اس ٹائم تک جو ہے خاد آپ کی جو ہے پچاس پرس کی سکتی ہے جو اس کی طاقت ہے وہ ختم ہو جائے رہتی ہے وہ ناشٹ ہو جائے رہتی ہے جو دھان میں کبھی بھی جو ہے سیدھی بیجائی میں بیجائی کے سامائے جو ہے خاد ڈالنے کا جو nossos healthcareات کی ضبار ہو جائے خاد نہیں دینا چاہیے خاد Cab Tudo After After a child آپ بیجائی کے فہی سامائے میں بتاؤں گ تو پندرہ سے بیس دینوں کے انترال میں دے سکتے ہیں پندرہ سے بیس دینوں کے بیچ میں بہن Map سارے کیسان جو ہے پچیس دینوں میں خاد ڈالتے ہیں وہیں بیس دینوں میں بھی ڈالتے ہیں پندرہ دینوں کے بعد بھی ڈالا جاتا ہے لیکن سبسے پرفیشات ٹائم ہے فاسپوروس کی پورتی آپ جو ہے دھان کی بیجائی کے پندرہ سے بیس دنوں کے انترال میں کریے اس ٹائم پر جو ہے آپ کو پودھے کو جو ہے سب سے سارا جڑ بنانے کیا سکتا ہوتی ہے اور یہ فاسپورس کیا سکتا ہوتی ہے تو اس ٹائم جو ہے آپ پچاس کلو ڈی اپی اپنے دے سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے آپ دس کلو یوریا اور ساتھ ہی میں پوٹاز بیس کلو اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ مایکرو نوٹی ایسن پانچ کلو بھی آپ ڈال سکتے ہیں آپ کو سیدھی بیجائی میں ہمیشہ خات کا ایک اشٹرہ ڈوج ڈالنا پڑتا ہے ایک اشٹرہ ڈوج کیا سکتا ہوتی ہے روپائی کیا پیچھا جو ہے آپ کو سیدھی بیجائی میں جو خات کی ماتر ہے اوڈیک لگتی ہے تو آپ ایک اور سیڈول چلا سکتے ہیں جب پندرہ سے بیس دنوں میں آپ جو ہے پچیس کلو ڈی اپی ساتھ ہی میں دس کلو یوریا اس کے ساتھ دس کلو پوٹاز اور مایکرو نوٹی ایسن پانچ کلو تو اس کے بعد جو ہے آفٹر جو ہے پہلے فٹی لائزر کے پچیس سے تیس دنوں کے انترال میں جبکہ آپ کی پودھے جو ہے پچیس سے تیس دنوں کی ہو جائے اس ٹائم جو ہے کلے بنانے جڑ کلے بڑھانے اور ویکاس ہونے کا جو ہے اسٹے جا جا رہتا ہے پودھے میں نئے نئے جو کن سے نکالنے کا اور یہیں جو ہے پرفیکٹ ٹائم ہے سیدھی بیجائی میں اپنا جو مین فٹی لائزر ڈالنے کا تو اس ٹائم آپ پھر سے پچیس کلو ڈی ای پی ساتھ ہی میں تیس سے پہتیس کلو ڈ vaccine اورLoher اس کے بعد یا پچیس سے بیس دنوں کی وستہ میں اپ پچیس کلو سیڈھہ ڈی ای پی دال دیجئے اس کے بعد جو ہے آپ آپ کی پچیس ستیس دینوں کی عوستہ میں جو ہے آپ پہتیس پلیوریا ساتھ میں مائکرو نوٹیسن جنکس سلفریڈ اور پوٹاس ڈال کر بھی آپ پرویوک کر سکتے ہیں اس سے جو ہے بہترین جو ہے ڈی ایس آر میں بھی آپ کو پروڈکشن ملے گی اس کے بعد جو ہے ایک ایکشٹر دوز ڈالنا پڑتا ہے جب دھان جو ہے گبھوٹ میں آتے ہیں بالیا بننے کی عوستہ میں آتی ہے تو اس ٹائم جو ہے سیدھی بھی ایک اور اشٹر دوز ڈالنی پڑتی ہے اس ٹائم بھی آپ جو ہے پوٹاس اور یوریا کفی پریوک کر سکتے ہیں ویسے یوریا کا جیسے زیادہ آپ پریوک کریں گے دھان میں جو ہے لوک زیادہ لگتے ہیں تو یہ یوریا جو ہے آپ ایک سہی دوز میں ڈالیے جس سے آپ کو زیادہ بھی زیادہ مت ڈالے آپ کے کھید میں اور صحیح طریقے سے وہ مینج ہو جائے کسان ساتھ تو یہ ہے دھان کی سیجی بھی زیادہ پر ایک نورمل ویڈیو اس سیانے والے ویڈیو میں میں ہم اور بستار سے جو ہے جو کھار